موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اپنے پروگرام سوال تو اٹھے گا کے ساتھ سیرت دلوچ ایک بات پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک ایسا سوال لے کر جو ہم پچھلے تین سالوں سے سن رہے ہیں اس پہ ایک ریٹیسائز بھی کر رہے ہیں اس کا جواب بھی ڈھونڈ رہے ہیں تو آج میں کوشش کروں گی کہ میں اس سوال کی گہرائی میں جاؤں کہ اس کا کیا جواب ہے اور سوال ہے ایک کروڑ نوکریوں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک کروڑ نوکریوں کا فگر کیوں دیا گیا میرے نزدیک اس کے تین جواز ہیں پہلا یا تو ایک کروڑ نوکریوں کی پولیسی تھی میرا دوسرا جواز کہ ارادتاً ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس کا ایک جھوٹا نعرہ بنایا گیا میرا تیسرا جواز کہ ایک کروڑ نوکریوں کا دعویٰ کرنے والے کو یا تو خود اویرنس نہیں تھی یا شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب آپ کو بھی اس کی کوئی اویرنس نہیں ہے تو ہم پہلے پوائنٹ کو لیتے ہیں اور پہلا پوائنٹ یہ کہ ایک کروڑ نوکریوں کی جو پولیسی تھی وہ پولیسی کہاں ہے وہ پولیسی کہاں ہے چلو مان لیتے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ ٹارگٹ مشکل ہے کوئی بھی سفر تیہ کرنے سے پہلے اس کو شروع کرنا ضروری ہوتا ہے یہاں پہ تو سفر ہی شروع نہیں ہوا تو وہ اس سفر ختم کہاں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانوں کے پاس ایسی کوئی پولیسی ہی موجود نہیں تھی اگر آپ کو لگنے ناظرین کہ میں کوئی پوائنٹ مس کر رہی ہوں تو کائنڈلی آپ اس کو کومنٹ باکس میں شیئر کیجئے گا تو تاجب کے بعد صرف یہ ہے کہ ایک کروڑ نوکریوں تو دور کی بات گورنمنٹ آف پاکستان میں اس وقت جو موسٹ آویلیبل وکینسز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پہ کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا جن کی تعداد سو ایک سو انتیس کے لگ بھگ ہیں اور میں آپ کو ان کے نام بھی بتاتی چلوں جن میں پاور ڈیویجن ہیلس سرویسز نیشنل فوڈ سیکیورٹی پیٹرولیوم ڈیویجن وزارت سنت و پیداوار وفاقی تعلیم ڈیویجن تو جب ان پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکی حکومت ناکان ہے کرنے میں تو پھر ایک کروڑ نوکریوں کا کس طرح وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کو لوگوں کو فراہم کریں گے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے تو ناظرین جو ہماری پاس اس وقت most available vacancies ہیں بھلے آٹے میں نمہ کے برابر ہیں جب ان پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکی ہماری حکومت تو ایک کروڑ نوکریوں پہ کیا کرے گی تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہی ہوا کہ حکومت کے پاس پولیسی ہی نہیں ہے تو ناظرین سیکنڈ پوائنٹ جو اٹھا تھا وہ یہ تھا کہ عوام کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے جھوٹا نعرہ بنایا گیا تو مجھے تاجب اس بات پہ ہے کہ جھوٹا نعرہ بنانے کے لیے بھی کچھ facts and figures ہوتے ہیں اور اگر یہ حقیقت ہے کہ عوام کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے جھوٹا نعرہ بنایا گیا تو پھر یہ تبدیلی کیسی تو پھر وہ باریوں والے ٹھیک نہیں تھے جو عوام کو بیڈمنٹن کوٹ میں لے کر آئے کم از کم عوام کو یہ تسلی تو تھی کہ ہمارا کام چلو سیدھے تیڑے طریقے سے ہی سیدھے طریقے سے ہی تو تیڑے طریقے سے تو ہو ہی جائے گا لیکن ایک ایماندار وزیراعظم ہونے کی وجہ سے کام تیڑے طریقے سے ہونے نہیں دینا اور سیدھے طریقے سے ہوگا نہیں اس کا مطلب کہ کچھ ہوگا ہی نہیں تو پھر عوام کے لئے تو نا ہی نا ہے تو ناظرین آخر میں رہ گیا میرا تیسرا نکتہ اور تیسرا نکتہ یہ کہ ایک کروڑ نوکیوں کا دعویٰ کرنے والے جو حکمران ہیں انہیں خود ہی اس بارے میں آویئرنس نہیں ہیں اور وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بھی اس بارے میں کوئی آویئرنس نہیں ہے تو ناظرین اگر یہ تیسرا نکتہ ہی حقیقت پر مبنی ہے تو کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی جب اپنے کمپنی میں کوئی بھی کمپنی آپ لے لیں اس میں کوئی ملازم بھرتی کرتا ہے تو دیفینیٹلی اس کی ایبیلٹی اس کو دیکھ کر اس کی سکلز کو دیکھ کر اس کو اپوائنٹ کرتا ہے لیکن اس ادارے نے اس کو جس عوضے پر رکھنا ہے اس کی بھی اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے کیا یہ ملک ایک مزاک ہے کیا یہ پارلیمنٹ ایک ٹریننگ سینٹر ہے کہ جہاں پر رکھ پران کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد سیکھتا شروع کرتے ہیں کیا یہ جمہوریت کا وویلہ کرنے والوں کا کوئی میرٹ نہیں ہے کیا یہ اپنے نمائندوں کو کرسی پر بیٹھتے سے پہلے ان کو ٹریننگ نہیں دے سکتے کسی کا کچھ نہیں جائے گا جائے گا تو صرف اس غریب عوام کا جائے گا پاکستان کا جائے گا اجازت دیچے موسیقی 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 موسیقی